شہادت ایک تخیل لا زوال اور غیر فانی ہے شہادت خود ہی تفسیرِ حیاتِ جاودانی ہے مرے تو شہید مارے تو غازی ہے یہ وہ راکھ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے پھر میں کیوں نہ کھاں اے شہیدِ حق مثالِ شمس تابندہ ہے تو قلبِ زندہ تغنی آج بھی زندہ ہے تو یہ اللہ دے قرآنِ باغ دی سیدہ ترجمہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْعَوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اے شہیدِ حق مثالِ شمس تابندہ ہے تو قلبِ زندہ تغنی آج بھی زندہ ہے تو اللہم سلِّ على محمد وعلى آل محمد وَعْلَى آلِ محمد وَبَارِك وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ حمد و سَنَا اللہ جلَّ جلالُهُ وَاسْتِ درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عَادَا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائناتِ قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وَسَلِّمْ وَاسْتِ میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو موززینِ کرام اور میری قابلِ صد احترام مَاو موززات وِہنو عزیز طالبہِ کرام وَموززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اِن خطبہِ جمعہ دے درس و تدریس دے سلسلے نو قبول و منظور فرمائے قرآن و سنت دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں اِنہ دے مطابق اپنے عقائد نو سمارنے دی توفیق دے وے اور پھر اللہ سونا قرآن و سنت دے مطابق ہی عمل کرنے والا مسلمان بنائے پیارے بھائیو توجہ فرمانا ذرا کیا بات ہے ان لوگان دی کہ جنہ دے بارے اندر عرش والا آپ اعلان کریں اللہ فرما بے جی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اولائی کا حزب اللہ فرمایا اے او لوگ جنہ نال اللہ راضی اللہ اینا دے راضی اے اپنے رب نال راضی رضی اللہ عنہم اے دا ترجمہ بندہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اللہ انہ نال راضی ہو چکا و رضو عنہ اور یہ لوگ اپنے اللہ سے راضی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے انہ نال راضی ہو چکیا ہے کیوں جو انہ نے میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا فرما پرداریاں داد گوزاریاں بڑیاں کی دیاں اس واسطے اللہ نے فرمایا اللہ انہ نال راضی تے اے اپنے رب نال راضی نالی فرمایا اولائی کا حزب اللہ یہی جماعت ہے اللہ کی جماعت اولائی کا یہی لوگ حزب بنا جماعت حزب حزب جماعت ہے اللفظ اللہ تے بنا اللہ یہی لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اللہ کی جماعت ہے سبحان اللہ میرے نبی دے صحابہ اللہ نو اتنے پیارے لگے اللہ کے اندر روح زمین تے بسنے والے لوگو تم سب میں سے صرف اور صرف میری جماعت تو وہ ہے جو اصحاب محمد ہیں اصحاب محمد کو اللہ نے اپنی جماعت کہا سبحان اللہ نالی فرمایا اللہ اللہ خبردار او لوگو خبردار ان پاک باز لوگان دے بارے اندر اپنی زبان جو گندے الفاظ نہ نکالے آدھے ان نیک لوگان دا گلا نہ کرے ہو جنتیاں دے گلے تے شگہتاں انہ دے بارے اندر حسد دا سار نہ پھکے ہو کیوں جو مارے جاؤگے اللہ اے حمزِ نال علا علا خبردار خبردار تباہو برباد ہو جاؤگے انہ حزب اللہ ہم المفلحون واہ قرآن تیری عظمت آتا تو قربان جائیے اللہ فرما دے سنو میری جماعت بھلا کا دونا کام ہو سک دیئے اس کام یا ابترین اللہ دی جماعت میں چون اللہ دی حزب حزب گھر جماعت اللہ دی جماعت میں چون اللہ والیاں میں چون تذکرہ مقصود جناب عثمان دا رضی اللہ میرے اللہ محسان دے بقول میرے نبی دی زبان جو جیتے جی بائیس مرتبہ جنت کی پشارت وصول فرمانے والا عثمان رضی اللہ کہنا ہے سیدنا عثمان دا نام آوے تھے رضی اللہ رضی اللہ تعالی دا توفہ عرض کر دے چلے جانا میرے پیارے ویر سیدنا عثمان دی فضیلت بڑی ہے حضرت عثمان زنورین دے مناقب کون عثمان عثمان زنورین عثمان کون عثمان شہید مدینہ عثمان رضی اللہ تعالی کہندے چلے جانا اللہ کون عثمان عثمان وزیر محمد عثمان کون عثمان سفیر محمد عثمان کون عثمان ایک رشتے اندر ویر محمد عثمان وزیر محمد عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی لوگو کون عثمان عثمان سیدنا عثمان امام مجلوم عثمان رضی اللہ و تعالیٰ سیدنا عثمان دی سیرتنا دے فضائل منع کب سننے واسدے جناب نو بہت سارا وقت انتظار کرنا ہوئے گا کیوں جو کال دا دینی گدر ہے جو اٹھارا اٹھارا زلحج اٹھارا زلحجانو سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ و تعالیٰ مظلومانا شہید گیدا گیا امام مظلوم دلگا اور جناب اور جناب شہید مدینہ دلگا سیدنا عثمان رضی اللہ و تعالیٰ ممیلے آئے لوگو عثمان جامل قرآن عثمان عثمان وجہ بہتر زوان عثمان 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 میرے پیارے نبی دیاں دو دیاں دے گھر والا عثمان رضی اللہ و تعالیٰ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگو عثمان کامل الحیاء والایمان عثمان حیاء دے اندر ایمان دے اندر کامل ترین انسان سیدنا عثمان رضی اللہ و تعالیٰ رضی اللہ و تعالیٰ لیکن تھوڑا جا میرے نبی دے جناب عثمان غنی 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 جو اکھیا جاندہ رضی اللہ و تعالیٰ میرے نبی دا عثمان غنی اے عثمان سخی اے عثمان غنی اے اونا دی گھے اونا دے گھنا اونا دی سخاوہ دا تذکرہ شروع اندر تھوڑا جنا ٹاج دے کے اپڑی بات روگے ٹوری اے اور پچھلی بات سیرت نبی ہر جناب سیرت نبی دیوں کتاباں دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ و تعالیٰ اندے فضائل منع کا احدیث اندر بہت زیادہ درج نے اوہ تک سے پھر موقع تے بیان کرانگے سیدنا عثمان دی سیرت دا تذکر اونا دے فضائل منع کا بیان غنیتے چلے جانگے اے دروی کھنا میرے پیارے نبی دے سیدنا عثمان رضی اللہ و تعالیٰ میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر نے غزوہ تبوک و آستے چندے دا اعلان فرمایا اس بات دا تیلے میں نا توانو کونہ خرید کے اے باد اندر تذکرے نے اے پھر کدے کسے موقع تے ہونگے کونہ خرید کے وقف کی تائے سیدنا عثمان دوڑے دوڑے آئے کہ اللہ دے نبی نوہ کھن سونے آ تو اسی وعدہ فرمایا جنہ دیاں نہران دی دعا کر دیاں گا عثمان نے کونہ خرید کے اللہ دی رضا باستے وقف کر دیتا ہے اور پانی سارے دے سارے لوگ مفت بھریا کرنگے کوئی پیسے نہیں یہودی دا کوئی سی اور پانی بلویج دا سی میرے نبی دا صحابی کونہ خرید کے مختصر بعد انہیں وقف کرنے دے بعد دوڑے 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 اللہ دے پیارے نبی نوہ کھن کے سونے آ ان کونہ دے خرید کے فرما چھڑے سونے آ تو آٹے بول پورے فرما چھڑے لے ان اللہ کو لو جنہ دیاں نہران دی وعدے دے مطابق دعا کر دے ہو شیدنا عثمان دوڑے عرش والے نے فرمایا جبریل عثمان دیو نبی پاک اللہ پہنچن تو پہلے تو چلا جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان نظر آئے حضرت فرما دے نے عثمان فی الجنہ حضرت عثمان تک آواز پہنچی بھی نہیں صحابہ سوندے نے سیدنا عثمان آئے کہہ دنے سونے آنکھوں تو وقف کر دیتا ہے واجہ اللہ ان جنتیہ نہران دی دعا فرما دے ہو حضرت فرما دے ہو عثمان تینوں آواز میری نہیں پہنچی عرشہ تو جبریل آگے آئے عرش والے فرمایا عثمان عثمان وازتہ جنتیہ نہران دی دعا کرنے دی لوڑ نہیں عثمان جنتیہ نہران دی خوش خبری سنانے دی لوڑ عثمان جنتی ہے جی جی شیدنا عثمان رضی اللہ خوطالان رضی اللہ خوطالان جانتے ہو خضو ہے تبوگ دے موقع دے بہت بڑا لشکر جر آرے یڑا جنگ وازتے تیار ہوئے آئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ میوانگو مرپے کو پنیر لے آرے کو سطولے آرے کوئی دن مو دنار لے آرے سیدنا عمر آئے گھر دیت دی دولت جنادیاں قدمہ چدھریے لیا کر کے سٹیے میرے نبی دے قدمہ چدھ اللہ دے پیارے نبی فرما دے عمر کی لے کے آئے ہو سیدنا عمر کہہ دے سونے آرے گھر دیت دی دولت جنادیاں قدمہ وچھ لے آیا سیدنا عمر کہہ دے سونے آرے وعدہ کر کے آیا ذہن بنا کے آیا آج اللہ دن نبی اگے گل ضرور کر آگا کیوں جو مقابلہ نیکیج کرنا جائے دے بولو نیکیج مقابلہ کرنا مقابلہ کرنا جائے دے نیکی اندر سیدنا عمر ارز کر دے سونے آہاں ذہن بنا کے آیا کہ آج نیکی وچھ پہلا نمبر کسے نو نہیں لجان دینا اتنی گل سونی پیارے نبی فرما دینے ای ڈے ابو بکر کتھے میرا ابو بکر یہ نیک دی کسے نونے کی وچھ پہلا نمبر لجانی نہیں دیتا حضرت ابو بکر حاضر ہو گیا فرمایا سونے آنکی لے کے آئے ہو ارز کر دے نے گھردہ سارا سامان ساری دولت حتیٰ کہ سوئی بھی گھاروچ نہیں رہن دیتی جان دے ہو نا بات لمبی ہے اسما بنتے ابی بکر ویکھ دیا نے کہ صدیق اکبر انہا دے اببا جی انہا دہی ریچنا دیوارانا ہاتھ مار دے پھر دے نے پوچھ دیا نے بابا کی لب دے پھر دے ہو پتہ نے تھے سوئی ٹنگی سی اگر وہ لب جائے وہ بھی چندج پیش کر دیا کسے مجاہد دے کپڑا سین دے کام مار واہ صدیق اکبر قربان جاما تیری عظمت تو کاربچ سوئی بھی نہیں رہن دیتی آپ نے فرمایا سونے آ پھر کارکی چھڑ کے آیا آہا 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 دنیا کینات اندر ایسا جواب نہیں کوئی دے سکے گا سیدنا صدیق اکبر بولے عرض کر دینے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت اے چیزہ کار چھڑ کے آیا آہا آہا سبحان اللہ جی میرے پیارے بیر توجہ فرمانا سیدنا عثمان رضی اللہ ہوتا حالان کھڑے ہو گئے ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا زور دے وقت میرے نبی نے اعلان فرمایا آثر بھی ہو گئی آثر دی نماز تو بعد سیدنا عثمان کھڑے ہوئے عجے تک پچی فیصد بھی ٹارگٹ چندیدہ پورا نہیں ہویا سیدنا عثمان جان دے سنے اتنے بڑے لش کرواتے ہیں سمان اے دولت جو کچھ گٹھا ہویا کچھ بھی نہیں سیدنا عثمان کھڑے ہوئے کہہ دی رسول اللہ ایک سو اٹھا دی کتار لدے ہوئے دانے آدھے لدے ہوئے سنے سمان اور سنے پالان چندے اندر جمع فرما لو سبحان میرے نبی نے سو اٹھا دی کتار جمع فرمائی سیدنا عثمان نے اعلان کیتا ہے تنالی پھر 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 دی آواز پھر پھر آڑ دی آباد ندر آئی آواز سنائی دی تھی حضرت جبریل آگ گندھ نے سنیا عرش والے فرمایا ہے عثمان فیل جنہ میرے نبی اعلان فرما دے رہے میرے نبی ترغیب دلان دے رہے سیدنا عثمان اٹھا دیا کتارہ پیش فرما دے رہے جاؤ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ لے اپنی سیرت نبی دی کتاب رحمت اللہ العالمین دی پہلی جلد اندر لکھ دینے ابن خلدون دے ہوالے نال نو سو اٹھا دیا نو کتارہ سیدنا عثمان چند اندر جمع فرمایا نو ویری جبریل آئے بھی گئے بھی کیوں جی آ رہنے جا رہنے جنتیاں پشارتہ میرے نبی تک پہنچا رہنے میرے نبی سیدنا عثمان سنا رہنے پھر سو یا سو نالو کم گھوڑے جدو پیش فرمائے میرے نبی فرمایا عثمان جنتیے اور لوگوں دس مرتبہ اک کو جگہتے اللہ دے نبی کھڑوتے کھڑویں سیدنا عثمان جنتی بشارتی تیے یعنی جبریل دس مرتبہ سمانہ تو آئے بھی گئے آئے بھی گئے بھی آ رہنے جا رہنے سیدنا عثمان واسطے جنتیاں بشارتہ لے آ رہنے میرے نبی فرما رہنے عثمان فیل جنہ عثمان فیل جنہ عثمان فیل جنہ میرے نبی تے اک ویری بھی آکڑ فلا جنتیے تے پھر بھی جنت جو کھڑی ہیں جو ان کوئی کٹ نہیں سکتا کوئی اس داخلے نو ہیں جو منسوخ نہیں کر سکتا داخلہ ایسا ہے جنت میں جو پھر خارجا نہیں ہے تے میرے نبی نے تے بائیس مرتبہ کے صرف عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ میرے تیرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی دس وار تبا جنتی بشارت دینے سیدنا عثمان دوڑے 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 واو عثمان میرے نبی تی پریشانی نو ایک پرتاشت نہیں کر سکتے اتنا عدب تے اتنا اترام آج کال عدبیں ہوئی رہ گے جی صدقے جاوا تے باری جاوا جناب جانویں حاضریں اگر وہ جندے باستے جان دن دا پیانا ان کو ہزار دوڑی لوڑ پہ جاوے کہن دا اے نہیں ہونا اے نہیں ہونا ہوئے جان آزریں کہ مداری لوگ اے جے بہروپیے بھی دنیا تے وست دینے نارے مار نارے سینے تے تھاپڑی مار کے کہن آلے جناب جان منگو تھے آزریں تو اڑے واس تے لیکن اوہ نہیں کچھ بھی نہیں اوہ تو تو صرف دنیا تے بکھاوے دیا باتاں اے نوہ کیدھے رے بہروپیہ اے نوہ کیدھے رے منافق لوگ اے منافقانہ محبتے اے وکھو دلوں جڑی اندروں محبتے ہو دا اوہ جناب اینج اینج عملی طور سے نظر آ رہی ہے کیوں جی آہا شییدنا سمال دوڑے گھار پہنچے اپنے نوکران چاکران گھار بارندر سارے ایس ایم ایس گھوما چھڑے آ پیغام کھلا ہے کہ نگدیاں کٹھی کرو جتنے بند جلدی لے کر کے آؤ ہزار درموں دینار بنے سیدنا سمال جھولی اندر پا کے لے آ رہنے میرے نبی نے ویکھیا اینج لگتا ہے جو میرا سمال جندہ لے کے آ رہنے جندہ لے کے آ رہنے نبوت نے جھولی پہلا لئی سیدنا سمال جھولی جھولی اندروں ڈیل دی تھی میرے نبی سونے اوہ نا درمہ دینار گھلٹ گھلٹ فرمائی جا رہنے آسمانہ بنے ویکھی جا رہنے خوشی نال میرے نبی دی آنکھاں چوانسو چل پہے اللہ دے نبی فرما دے اللہ مردہ بھی عثمانہ اللہ فکھیائی میرا عثمان کٹا چنگائے اللہ عثمانہ راضی ہو جا اتنے تاں جبریل دے پراندی پھر پھرار سنائی دی تھی حضرت جبریل آ کے گھنے سونے اللہ فرمائے ہر بندے دا حساب ہوئے گا عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سے آبی عثمان اتنا زیادہ چندہ پیش کرنے دے باوجود میں جی پھر بھی چندے دا ٹارگٹ پورا نہیں ہویا لمبی داستانے غزوہ تبوک دے بیان اندر قدی میں تفصیل بیان کرانگا ان وقت آگیا راشن ختم ہو گیا صحابہ کول پانی بھی نہیں پیاس نال تڑپ دے پہنے بھوک نال ڈک دے پہنے گرمی دا مہینہ آر دا مہینہ پہاڑیاں تا پریانے سیدنا عثمان اپنے اوہ تو یہاں پنا کاسد گھلایا شاندی منڈی ویچو جتنے اوٹ گھلے دل دیا رہنے سارے تبوک دے میدان وال گھلا دے ہو ادھر پہ ہی دے ہو اللہ دے نبی سونے ویکیا اوٹا دی تعداد اتنی زیادہ ایمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکھرینے اس طرح دھندلا دھندلا نظر آیا اندھیرہ جیا اندھیرہ چھاندہ گویا نظر آیا میرے نبی ویک کے فرما دنے صحابیوں اینج لگ دائج میں تو آڈے وازدے کوئی بہتری آگئی ہے جدو غلہ تروایا گیا میرے نبی دی زبان نے موتی بکھیرے جناب مشکات اندر خدیث حیثن دلال موجودے اللہ دے نبی فرما دے ما ظرہ عثمانا ما عمل بعد اليوم آج دے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرتے عثمان جنتیے اللہ اکبر عثمان عثمان جنتیے کوئی عمل بھی نہ کرتے عثمان جنتیے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عثمان عیجِ عثمانِ غنی عثمان دورِ صدی کی اندر کار پہ گیا جاندیوں کہا تا کار پہ گیا اللہ لوگ پکھنا المردے پہنے ایدرو سیدنا عثمان دے سامان اور غلے دے لدے ہوئے اونٹان دی کدار بہت دے آدھا اونٹ شام دی منڈی چوہا رہنے اونہ دے پہنچن دی خبر مل چوگی ہے مدینہ منورہ دے اندر ایدرو عرب دے تجار آئے تاجر آئے کہہ دے رے عثمان اسی دے نو دس دے بارہ نفع دے نواز دے تیارا سبحان دس دے بارہ دے آنگے یہ بہت بڑے مال تھوگ دے مال دا بڑا ہی بڑا منافع ہے بہت بڑا منافع ہے سو تو دو پرسنٹ چار پرسنٹ بات دے ہوئے یہ بھی بڑا منافع ہوندہ ہے کروڑا دا مال ہوئے تے پھر یہ تے منافع ہے جناب ایک سودے جی جناب کئی کروڑ پیان بندہ کما سکتا ہے تے جناب سیدنا عثمان فرما دے نے میں نو تیسنا لو زیادہ منافع ملدائے کہنے اچھا ہسی داستے چودہ دے نواز تے تیار ساں انہاں نیا کیا پیسے بٹاں گے کیوں جی لوگ پو کمار دے پہرے داستے بارہ چودہ میں دے دے تھے ہسی جناب ڈبل قیمتیں چیز فروغت کرانگے پیسے پیسے ہو جانگے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دے نے میں نو اس نالو بھی زیادہ منافع ملدائے کہہ دینے او کیڑا تاجرے جڑا کتنا منافع دیندائے سیدنا عثمان کہہ دینے او تاجرے جڑا اکدے بدلے سات سو دے کے بھی وہ فرماتا ہے واللہ ہو یضاعف لمن یشا اللہ عجی دوازتے چاندائے اس نالو بھی زیادہ بڑھا دیندائے سات سو دے کے نا اکدے بدلے واللہ ہو یضاعف لمن یشا جس کے لئے اللہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں اتنا قرآن دی ایت بڑی تنال سارے دا سارا مال غریبہ مشکینہ محتاجہ ضرورت مندانو کہت زیادہ لوگانو بڑھتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک والے دن جو تھے اڈے وڈے رشکرنو رجایا نا تے انہ دا لکم مشہور ہو گیا مجاہز جیش العسرہ فاقہ زدہ لشکر کا سامان مہیا کر دینے والا عثمان مجاہز جیش العسرہ فاقہ زدہ تنگی میں پسا ہوا بھوکوں میں مرا ہوا ایسے لشکر ایسے لشکر کا سامان مہیا کر دینے والا فاقہ زدہ لشکر کا سامان مہیا کر دینے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سیدنا عثمان دی کیڑی کیڑی بات کرا حضرت عثمان رضی صحیح مسلم شریف دیادی سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اے شاد حجرہ مبارکہ دی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ٹیک لگا کر کے لیٹے ہوئے امی جندے جی میں بندہ نہ ستا نہ جاگدہ نہ زیادہ فریش ہو کے لیٹے اتنا بیٹھا ہے صدا ہوگے اللہ دی نبی انجھ ٹیک لگا کر کے تقیئے دے بیٹھے ہوئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پڑھ لی تو کپڑا ٹا ہویا ادھروت سیدنا حضرت ابو بکر آئے حضرت ابو بکر آئے اجازت چاہی میرے نبیوں سے طرح لیٹے رہے اجازت دیتی سیدنا ابو بکر شدی گال کر کے چلے گئے حضرت عثمان آئے اوہی گال کر کے چلے گئے میرے نبی دی زوجہ محترمہ سیدہ آئے شاہ فرما دیانے رضی اللہ تعالیٰ انہا فرما دیانے سے میرے جناب پیار خیل عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان نے جدو اجازت چاہی میرے نبی جلدین آل اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے آپ نے اپنا کپڑا درست فرما لیا سیدنا عثمان نے اجازت دیتی سیدہ عیشہ عرض کر دیانے یا رسول اللہ میرے اببا جی تشریف لے آئے آپ نے کوئی خاص اتمام نہ فرمایا حضرت عمر آئے اس سے ترہی لے ٹیرے خاص اتمام نہ فرمایا سیدنا عثمان آئے آپ بھی اٹھ کر کے بہن گئے اور میں نومی تسی پر دے داو کم ارشاد فرمایا ہنجی چادر لے کے دیوار پر نمو کر کے کس کر کے بہجا چادر اتمام نال بیٹھنے داو کم ارشاد فرمایا حضرت فرما دینے عیشہ تُو نہیں جانت دی عثمان سارے حیادار انال سب تو بڑا حیادار عثمان اللہ فرما دائے عثمان اوہ اے جے دے تو میرے فرشتے بھی حیاء کر دینے آپ نے فرمایا میں محمد حیاء کیوں نہ کرا کام الحیاء والایمان عثمان ایمان کے ڈا مکملے تے باتا دور نکل جان گیا عید پڑھان گے تے ایک کو عید خطبے والی سامنے آئے گی تو انہوں پتا چل جائے گا کہ حضرت عثمان کتنے ایمان اندر مکملے جے دے بارے اندر رش والے فرواے لقد رضی اللہ ان المؤمنین ایذ يبایعون کتعت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینہ عليهم واسابهم فتحا قريبا اللہ کریم نے اتنا ایماندار بنایا عثمان کہ جتنے سارے لوگ عثمان دی خاطر بیعت کر رہنے بہتر زوان تھا انشاءاللہ تذکرہ بھی پھر قدی ہوئے گا اللہ فرمایا جو بیعت کرنوالے انار راضی جے دے واسطے چودہ سو صحابہ نبیان دے امام سمیت یا تے بدلہ لے کے آوان یا مر مٹا گے عثمان دی خاطر جان قربان کر دیا گے سارے بیعت کر چکے تھے عرش والے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ انہ عن المؤمنین یہ نہیں فرمایا عن مؤمنین او دا ترجمہ ہور بنے گا کیوں جی علف لام لیکن مؤمنین تو پہلے عنی المؤمنین یہ تخصیص پیدا ہوگی تخصیص دا مطلب کی یہ خاص کر کے عرش والے نے فرمایا ہے یہ جو خاص مؤمن ہیں نا درخت کے نیچے بیعت کرنے والے اللہ ان مؤمنوں سے راضی ہو گیا میرے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کی لئے تیار ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ ان اللہ اس عثمان سے راضی اس عثمان سے بھی راضی ہو چکا اللہ اللہ جی میرے پیارے ویر میرے اور تو آڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سے آبی سیدنا عثمان دی شہادت بارے دے اندر بہت اسباب سامنے نظر آ دینے کچھ ظاہری ہویا کر دینے کچھ باطنی ہویا مگر باطنی سباب زیادہ کم کر دینے پیارے نبی تشریف لے آئے دنیا تھے اللہ نے کامیاب بھی فرمائی جزیرہ نمائے رب دیا تک اللہ دا بادا ہو اللہ ارسل رسول بلہدہ ودین الحق لیو دیرہ علی الدین کل سارے عبادہ اللہ دا پورا ہویا تمام عدیان باطلات اللہ نے دین اسلام خالب فرمایا وعدہ پورا ہویا جدو میرے نبی دنیا تو تشریف لے گئے تھے میرے نبی دی اصحاب اس پیغام نو نکلے لے کے باہر دی دنیا دے اندر باہر دی دنیا نکلے پاکستان تک بھی آئے سبحان اللہ پاکستان چھے انڈیا دین اسلام نو لے کر غالب کرنے واسطے جزیرہ نمائ عرب دی تک دین مکمل ہو گیا تمام عدیان باطلہ مغلوب ہو گئے اللہ نے تمام عدیان باطلہ تے غالب فرمایا تو اسلام نو دین اسلام نو غالب فرمایا ٹھیک بھئی اور اس تو بعد اگلی بات سنے جناب اور جناب میرے نبی دے صحابہ اس پیغام نو لے کے نکلے تے دو گروہ شکست خردہ جناب شکست ہوئی سی نا ایک مشرق دا جناب بار اندر فرمایا بس اللہ آواز تے محلت ختم محلت ختم ہو گئی ہنکی کرنا ہے حکم ہو گیا اسلام والے آنو مسلمان ہن مسلمان کیے اسلام پھیل دا ہی چلا جا رہے آئے عرش والے فرمایا فاقتل المشرق لحیث وجد تم مو ہم فرمایا قتل کر دیو انہ مشرقان جتوی بل جان انہ نو پھڑ لاؤ تے انہ دے ٹکڑے کر دیو انہ دے بارج حکم ارشاد فرمایا عرش والے نے جی نالی توجہ فرمانا اور دوسرا گرو جہود نسار آدھا اہل کتاب دا گرو انہ دے بار انگل فرمایا انہ نو ٹھل دے دے دو کیوں مشرق تے کسے نبی نو مان دے لی نا نبی دے آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگاں دے پیروکار سن نا نبیاں دے پیروکار سن شاید اس وقت انہ چو کوئی توحید والا ہوئے کیوں جی اللہ تعالیٰ نے بولا دیتی ایدہ مطلب جنی دیر تا کہ توحید مننن والا کسے کسے نبی نو مننن والا یعودی ہوئے عیسائی ہوئے مسلمان ہوئے ایک دو بھی بوجود رہی نا ایک بندہ بھی بوجود ہے اللہ دی توحید نو مننالا اللہ ٹوٹلی تا عورتے سارے انہوں قتل کرنے دا حکم نہیں دیلتی اللہ انہوں ایک بڑا قیمتی جڑا کہندہ لا الہ الا اللہ ایک کوئی بڑا قیمتی شرکرن والے کمرہ تے پجاری اوپا ہمیں لکھا تے کروڑا تے اربان دی تعداد اندر ہوئے ایک بات سے سنے آنا تسی سیدنا عبراہیم علیہ السلام مباہد ایک بھی ہوئے تے اللہ دی زمین تے اللہ روح او قیمتی کیوں جی تے جدو مباہد کوئی بھی نہ ریا اس وقت قیامت آ جائے کیوں جی گندے لوگانتے قیامت بپا ہو جائے گی اس واسطے اللہ دی توحید روح پڑو سکھو سنو اور اپناو شرک تو بچو شرک بہت بڑا گناہیں سب تو زیادہ عذاب آئے تھے مشرکین تھے انہ دے شرک دی گرو جہودوں نے سارا دا انہ دے بارے اندر فرمایا انہ نو مولا دے دیو انہ نو قتل نہ کرو وَلَا يَدِنُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْ عَوْتُ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطِلْ حَتَّى يُعْطُ الْجِزِيَتَ عَنْ يَدِوَهُمْ سَاغِرُونَ فرمایا جزیہ دے کے مغلوب ہو کے چھوٹے ہو کے رہ ساکتے ہیں کیوں جی؟ آکڑ کے نہیں چال ساکتے ہیں چھوکے چلنگے نیویں ہو کے چلنگے ہاں اے سینہ تان کے چلنا اے تحید والے اندھا کام دلائل ہی بڑے ہیں اندھے نے نہ کرو جی اس واسطے ہیں جی انہا لوگا نے مولت تو نجاز فیدہ اٹھایا یہودیاں حیسائیاں نے مولت بڑھ گئی نہ آکے نہ نو قتل نہ کرو نجاز فیدہ اٹھایا سازشاں تیار کیتیاں چالنا چلیاں اترازات اسلام دے بارے اندر اور خلفاء دے بارے اندر اترازات مسلمانہ تے انہا دی بچھاڑ کرنا شروع کر دیتی اے دوے کو سچ دینا عثمان تا دور خلافت آیا تی انا سالمانے اترازات کرنے شروع کی تے جی عثمانہ کربا پروری کر دا ہے اپنے انو بلازمتہ دن دا ہے اپنے انو زیادہ نواز دا ہے چالی روز سیدنا عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا ایک بندہ کہنے دا امیر عثمان جی چالی روز گزر گئے تو آٹے تک پانی نہیں پہنچنے دیتا جا رہا راشن نہیں پہنچنے دیتا جا رہا گزارک میں کر دے ہو سیدنا عثمان فرما دے سا جدو میں نو پیاس لگ دیئے ترے لگ دیئے تیمہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر لگ جانا اللہ میں نو پیاس دائی ساس نہیں ہون دن دے جدو بھوک لگ دیئے تیر روز دینیت کر لینا بھوک دائی ساس اللہ میں نو ہونی نہیں دن دے چالی دل پانی بند لوگو زلم دی انتہائے نا راشن پہنچنے دیتا گیا سیدنا عثمان تک نا پانی پہنچنے دیتا گیا اللہ اکبر اللہ اللہ سانو تنہ دنہ نال بھی اختراف نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی اندار تن تن کمیدان کربلا دی اندر پانی بند ہویا ہوئے گا ہویا ہوئے گا بغیر مطالعہ تو بغیر دلیل تو نہیں کہندہ ہویا ہوئے گا یہ تام ہے کہا ہے کہ انہ دیاں یعنی اہل تشریدیاں کتابہ دے اندر دلائل لینا نہ کسے نو گال نہ مندہ نہ کسے نو اسی دلائل تی دنیا دے اندر حقانیت واضح کرنا لے لوگاں انہ دیا کتاب بانچ لکھے ہیں جلال و یونالے نے لکھے ہیں نومی والی رات ہاں جی اگر دس مہرمت حضرت حسین شہید کر دیتے جاندے نے جناب نومی والی رات سیدنا حضرت حسین نے نہر فراد سے مشکیز پانی کے بھر کر منگوائے اللہ اکبر اللہ دوسری دوسری رویت اندر جلال و یوند دی رویتیں دوسری رویت اندر لکھ دینے کہ غیور امام نے کوفیوں کا عسان مند ہونا برداشت نہیں کیا گوارہ نہیں کیا اپنے خیمے کے قریب سے گڑا کھوڑ کر پانی نکال لیا تھا وہ تھے علاقہ احساسی کئی راکیاں جو پانی بہت ہی ہوتے ہندہ ہے کیوں جی زمین تھے تھوڑی جی کھوڑ دو پانچ فورٹ چھ فورٹ کھوڑ دو پانی نکال ہندہ ہے کیوں جی وہ پانی نتر کے جلے ساب ہو جاندہ ہے مٹی جلے پانی پینے دے قابل ہو جاندہ ہے اللہ اکبر یہ انہیں یہ کتابان دے ہوا لینے کے پانی باند ہویا نہیں لیکن پھر بھی ہزی کہ انجھے ساڑا پیارے سیدنا حسن نال سیدنا حسین نال حضرت علی سیدہ فاطمہ نال حضرت عباس نال ان لوگا نال اہلِ بیت نال ساڑا پیارے ساڑے سینے چو اہلِ بیت دا پیار کر دیتا جاوے یہ ہو جی سینے اندر جتنا کہ ایمان رکھنے والا کبھی جنت اج نہیں جا سکتا جی دے سینے اندر حسنین کری بہندہ سیدہ فاطمہ حضرت علی دا پیار نہ ہو جائی بات اس واسطے میرے پیارے بیر سانوں تنہ دنہ نال بھی اختلاف نہیں چالی دن پانی باندھو لوگو چالی دن پانی باندھ ان سیدنا حسن مان رضی اللہ خطالہ خطبہ رشاد فروا رہنے میں کہنا لہوری ہو اجدہ کوئی خطیب لبی ہے جنہوں ممبرتے بتر مارے گئے ہون اگر تو آنوں نظر نہیں آندہ آوے تو آنوں بکھاں اوہ سیدنا اسمان عثمان ابن افران رضی اللہ خطالہ خطبہ رشاد فروا رہنے باغیانے پتر مارنے شروع کی تھے سیدنا عثمان پتر کھاں دے رہے خطبہ رشاد فرما دے رہے ادھو نماز پڑھانے دے بعد حضرت عثمان کڑے ہو گئے مسلطے کھڑے رہے کہدنے صحابیوں تسی بھی سن لو پتر مارنے والے تسی بھی سن لو ادھو جناب فرما دنے اللہ دے نبی نے مینو فرمایا سی خلط فاخرہ کرتا اللہ عطا فرمائے گا اپنی مرضیوں نہیں چھڑنی یعنی خلافت میرے نبی دی تو آنال میرے تک پہنچئے اللہ دے نبی دی بات کجھ آکر آنگا چان دے دے آنگا نبی دی بات نو پسے پوشت نہیں ڈال سکتا ادھو میرے نبی دے صحابہ آئے لدائی دی جازت مانگ دے پہنے سیدنا عثمان فرما دے نے سید بن صحابت بھی آئے دیگرہ صحاب بھی آئے لڑائی دی جازت پہ مانگ دے نے حضرت عثمان فرما دے جن گلیاں دے اندر میرے محبوب دیاں تلیاں لگ دیاں ریاں ہون ان گلیاں نو خون نال علود وے کھاں اے بات میرے تو برداشت نہیں ہو نی جان دے دے آنگا مگر نبی سونے دے شہر دیاں گلیا دی تو ہی برداشت نہیں کرانگا سیدنا عثمان لڑائی دی جازت نہیں دے رہے حضرت مسند آمدی حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبائے کہندنے پیارے عثمان تنہ بات آجو ایک بات تسلیم فرما لو ایک گل مال لو یا تے لڑائی دی جازت دے دیو اے تسی دن دے نہیں یہ دوتری بات مکے چلے چلیے اُتھے حرمت دے کائلنے بچہ دو جائے گی کیوں جی؟ شید لڑن دی کوشش نہ کرنا تیسری بات ایک ہے کہ کوشش چلے چلیے کیوں جو امیر معاویہ دی حکومتیں وہ تھے منجنی کا بہت زیادہ تھے ہاتھہار بڑے زیادہ نے بہت زیادہ سپاہ سپاہ بڑی زیادہ ہے اس وقت نانال مقابلہ کر لگے شیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے مغیرہ بھلا کوشش اندر میرے آقا در روزہ بھی ہے کہ نہیں حضرت مغیرہ دی حسیخہ نکل گیا کہندنے پیارے عثمان جتو تک تو آٹا خیال پہنچ دائے ساڑا پیار جے خیال ہو تو تاکی میں پہنچ سکتا ہے مدینے اندر ہی آقا در روزہ ہے والا کوفے اندر میرے نبی در روزہ کی تو حضرت عثمان فرما دینے سن لے مغیرہ بھا فی طلب کرنا سوری کہہ کر گیا تو جوڑ کے عرض کرنا عثمان جان دے دے گا مگر نبی سونے دا پڑھوس نہیں چھٹے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کن عبداللہ بن سلام آئے حضرت عثمان فرما دیرے پیارے عبداللہ بن سلام میں تینوں اپنے حق دا فاسطہ دے کر کے کہنا باپا چلا جا حق دا کیسی امیر دیگال مننا فرض ہے یہ میں امیر خونے دے نہ تینال تینوں میں حکمل کہنا باپا چلا جا حضرت عبداللہ بن سلام نکلے باغیاں نے گھیر لیا حضرت عبداللہ بن سلام فرما دینے نا 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 عثمان نوں قتل نہ کرے ہو شہید نہ کرے ہو جدوں میں کسے نبی دے حواری نوں شہید کیتا گیا پینتی ہزار لوگ لکمہ یا جل بنے جدوں کسے نبی نوں شہید کیتا گیا ستر ہزار لوگ لکمہ یا جل بنے کہندے نے طبطلہ بن سلام جھوٹ بول دائے وہ بڑا بڑا یودیاں دعلم ہویا کر دے سنہ کہندے نے نا نا میں ترات دے حوالے نال گال کر رہے ہیں یہیوں گھر کے رہندہ ہیں حضرت عثمان آخری ادھر پیش کرنو آتے بالا خانہ چڑ گئے کہندے نے باغی ہو میری بات سنو باغی ٹھہر گئے فرمایا شور ختم کرو شور ختم ہویا فرمایا کہ میں عثمان نہیں ہا اللہ دے نبی نے معادری نے ہم شاول لدر مار کے دھڑایا جی وہ فرمایا اسی نظر دھڑانے دے بعد کہ میں پیس اب تو پہلا رہے خدا اندر عجرت کرنے والا جوڑا میرے ابی براہیم تے میری امہ سارا دا اے دوترا اللہ دی رہا اندر عجرت کرنے والا جوڑا میرے دماد و سمان تے میری دھیروں کی آدھا اے جوڑا ایمان والا اے جوڑا سی دیرا جانالا اے بھی جوڑا سی دیرا جانالا جڑا اس جوڑے دے ایمان اندر شاک کریں پکا بے ایمانے جڑا اس جوڑے دے ایمان اندر شاک کریں وہی پکا بے ایمانے اللہ کیا میں یعثمان نہیں ہا غزوائے تبل کوالدین سب تو زیادہ چندہ پیش کی تا جی اوہ عثمانے کیا میں عثمان نہیں ہا کونہ قرید کے بکہ فرمایا اللہ دے نبی فرمایا عثمان جنتی ہے ہاں جی تو ہو سام عثمانے کیا میں عثمان نہیں ہا اللہ دے نبی فرمایا خلط فاخرہ کرتا عطا فروائے گا اپنی مرضیوں کمیز نہیں اتارنی خلافت نہیں چھڑنی ہاں جی تو ہو عثمانے سیدنا عثمان فرما دے ہون کی چاندے ہو کہ اندرے پاسی کو مطالبہ خلافت تو دست بردار ہو جا حضرت علی نے مشکی دا پانی دا پھریا حضرت عثمان تک پہنچانا چاندے باغیاں نے مشک چھے چھڑی پانی اونیل دتا گیا پانی رڑ گیا حضرت علیوں تے کڑے ہو گندرے اللہ سونیا پیارے عثمان لڑائی دی جازت نہیں دیندے وہی باغی نے جڑے عثمان تک پانی نہیں پہنچنے دیندے اللہ میں کرا تے کی کرا اللہ میں کی کر سگنا رو کر کے حضرت علی گھر تشریف لے آئے حسنین کہدنے بیٹا اپنے خالو سمان تے دروازے تے پیرا دے ہو کدھرے قیامت نہ بیت جائے سیدنا حسنو حسین پیرا دے رہنے اے درو بگا پاگی ایک دیوار پاندھ کر کے اندر آیا فَلَا ثَمَعَلَا وَجِهِ عُسْمَانَا حجیبِ دیواری پاندھ وار پاندھ کر کے اندر آیا بی بی نائلہ گودیاتھ کر کے کہہ دیا نے بے نہ مارے ہو نبی دیاں دو دیاں دی کروالے عثمان نہ مارے ہو مگر شکی تے بذ بخد دی تلوار سیدنا حضرت عثمان دی بی بی نائلہ بی بی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ انہ دی انہ دا انگلیاں دا یہ میں حد تا پنجا کر دی گئی سیدنا عثمان دی گردن کر دی گئی حضرت عثمان شہید ہوئے اس ویلے قرآن پڑھ دے پہلے فَاسَا يَكْفِي قَوْمُ اللَّهِ وَاسَا كَافِي وَنَا نُوَ اللَّهِ حضرت عثمان شہید ہوگئے اسے واتھ ملک چاندین چاندنے کمالہ ہی کر دی تیاں کاری صاحب کاری کا اثر زمان کہہ دینے کرب و بلا دی ریتنوں پوچھ جا کے جتے نبی دی آل دا خون ڈُلیا ہے چاند خسین دائی کو خالو جیدہ برکے قرآن تے خون ڈُلیا واہو اکبر اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انشہید ہوئے حضرت ابو سعید عبداللہ بن مسعود دے غلام کہن دینے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان فرمایا کر دی سن اگر لوگانے سیدنا عثمان نو شہید کر دیتا تے انہذا جان نشین نہیں ملے گا تے جناب اسے تنا سعید بن زید فرمایا فرما دینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انو شہید کر کے لوگانے فتنے آدھا دروازہ کھول لیا یہ تلوار قیامت تک بند نہیں ہوئے گی حضرت علی فرما دے سن لوگ کہن دینے عثمان اقربہ پروری کر دا ہے حضرت علی کہن دینے یہ تے فیصلہ اللہ حاکم دے سامنے ہوئے گا انت کہن والے آوازتے جہنم دی آگ ہوئے گی حضرت علی فرما دینے بد دعا دیتی ہے حضرت علی نے تے نال کہن دینے اللہ لوگ کہن دینے علی قتل عثمان اچ ملوثے اللہ تو چنگی طرح جاننا ہے اس دن میرے ہوش اڑ گئے سن اللہ سوڑیاں میں بھرییاں اس معاملے اندر اللہ تو چنگی طرح جاننا ہے اے باغی لوگ تن دن تن راتان لاش بے گروہ کفن پیری کیوں اے باغی حضرت علی دے آتے بیعت کرنا چاندے حضرت علی انانو تو اتکار دے گئے تو اتکار دے رہے جناب تھک کے دن دے رہے باہر تفاہ کر دے رہے بے الاخر مغیرہ بن شعبہ سیانے سے بی سنونا دے کینٹ دے بیعت کی تیئے حضرت علی دے آتے اے معاملہ جناب کچھ ٹھنڈا پہ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انشہید ہو گئے ابو کلابہ فرما دے نے میں اے وے مصر دے بزارہ دے ہاں شام دے بزارہ دے اندر ہاں جی ویکھیا ایک بندہ رینگ رینگ کر کے چل رہے ہے رینگ رینگ کر کے چل رہے ہے اگے ہو کے ویکھیا دے ہاتھ پیر ٹٹے ہوئے یا کھاں تو انہ تے ہائے آگ ہائے آگ ہائے آگ کھا گئی جی آگ انج چیخ دا چلاندہ پہ آئے حضرت ابو کلابہ کہندے نے رحمہ اللہ تعالیٰ کہندے نے اے کمبختہ تینوں کی بڑی کہندے میں وہ محاصرہ توڑ کر کے سیدنا عثمان دے گھر دے اندر داخل ہون والے ہیں بچوں میں بھی ساں اگے ہو دے آ میں مارنا چاہیا حضرت عثمان نوں میں بار کرنا چاہیا بی بی نیلا اگے آئیا میں وہ دے موت تے تماشا مارے آ حضرت عثمان نے غیرت نالا کیا سی اگے ہو کمبختہ اللہ کرے تو انہ ہو جائیں ہاں تیرے ہاتھ پہر ٹوٹن عورت ذات حملہ کرنے ہاتھ چکڑے تو بھی باد نہیں اللہ کرے تو آگ ویچ سڑے حضرت علی دیوی بدعا لگی یہ حضرت عثمان دیوی بدعا لگ کہندہ بیکھو میں آکھا تو انہ ہو چکے ہاں ہاتھ پہر میرے ٹوٹے ہوئے نہیں میں گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہاں اگ میں نے اینج لگ دا جوے لکمہ میں نے اپنا لکمہ بڑھائے گی اگ میں نے خاندی نظر آن دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہندہ بابا اپنے علی حضرت علی ابید سامنے کہندہ بابا میں کی ویکھنا اللہ دیا دالت لگی ہوئی ہے میرے نانا جی تشریف لے آئے عرش دے پائے نوں پگڑ کے کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق آئے میرے نانے دے سجے کندے تیاترہ کے کھڑے ہو گئے حضرت عمر آئے پیارے ابو بکر دے سجے کندے تیاترہ کے کھڑے ہو گئے خالو عثمان سہالت اندر آئے اپنی گردن ہتھاں سے رکھی ہوئی ہے کہندہ اللہ پوچھے ناکل میں دی ڈالے کوئی باغیاں بلوائیاں دو بی آئی زمبن قوتیلا کس جرم دی پداش اندر میں نوں قتل کی تا گیا اللہ دارش کبیا دو خول دے فرنالے نکلے زمین تے برسن لگ گئے اللہ اکبر جنگ جمل اور جنگ سفین دی صورت اندر اللہ دی گرفت اندر کتنے لوگ آئے اللہ شہادت عثمان صحابہ دے تاثرات اور پورے عرل اور اسباب دے اور تھوڑے دے وقت دے اندر پتہ نہیں کتنیا کتابہ سمٹ کے رہ گئی ہیں اللہ دی توفیق نال سبحان اللہ اللہ لا تیرا لکھ لکھ شکرے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عن دے قاتلین دان جان بھی تسی سوڑ لے آپڑے کرنا نال شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عن سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرک واتو